بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو میرے چینل مائرہ لائف سٹائل ویلوگ آج میں آپ کو بہت امپورٹن ٹوپک کے بارے میں بتا رہی ہوں اور وہ ہے ٹائ فائٹ فیور مطلب ٹائ فائٹ بخار اس کی علاج کیا ہے وجوہات بچاؤ علامات اور کچھ گھریلو نسخے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بالائیکن کو پریس کر دیں میں آپ کو کچھ الوپیتک میڈیسن اور ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گی جس سے اس کا علاج ممکن ہے ٹائ فائٹ بخار ایک زنگی کو نقصان پہچانے والی بیکٹیریل بیماری ہے اگر اس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان کی جان جا سکتی ہے ٹائ فائٹ ایک بیکٹیریا جسے سیلمونیلا ٹائ فی کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا ہے اور اس کی شکل راڈ شیب ہوتی ہے یہ بیکٹیریا انسان کے سٹول یا پیسز میں ایک سکریٹ ہوتا ہے یہ کانٹیمنیٹڈ فود مطلب متاثرہ شخص کے استعمال کیے ہوئے کھانے یا کانٹیمنیٹڈ وارٹر متاثرہ شخص کے استعمال کیے ہوئے پانی کے ذریعے اندر ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے آپ بات کرتے ہیں اس کی علامات کی اس میں بخار خوشکھانسی گلے میں درد سر میں درد پیٹ خراب ہونا کبز پٹھوں میں کچھاؤ میدے میں درد پسینے کا آنا وزن کا کام ہونا بھو کام لگنا اور جسم پر ریشز ہونا ہے اب اس کو ڈیاغنوز یعنی اس کا پتہ کیسے چلائے جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ ٹول کلچر یورین کلچر ویڈال ٹیسٹ ٹائفائیڈ اور بون میرو کے ذریعے اس کا پتہ چلائے جاتا ہے یہ ٹائفائیڈ ایک بکٹیریہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو انفیکشن مریض کا بچا ہوا کھانا اور پانی پینے سے پھیلتا ہے ایسا مریض اگر غصر خانہ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دیوتا اور انہی ہاتھوں سے خود کھانا کھا لیتا ہے یا کسی کو کھانا دیتا ہے تو اس سے یہ بیماری زیادہ پھیل جاتی ہے اب بات کریں گے کہ اس بیماری میں کیا کیا کھانا چاہیے یہ ٹائفائیڈ کے بیماری میں ہائی کالوریز فود لینا چاہیے کیونکہ ٹائفائیڈ کی وجہ سے آنتوں اور میدہ کمزور ہو جاتا ہے تو نرم خوراک کا استعمال کرنا چاہیے چکنائی، بڑا گوش، بھاری کھانا، مرچوں والا کھانا اور باہر کے کھانے سے گھریز کرنا چاہیے سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مطلب یہ ہے کہ لیمو پانی، ناریل کا پانی، لسی کا استعمال کرنا چاہیے لیکن کھٹی لسی نہ ہو اور بخار کی وجہ سے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے تو اس لیے پروٹین کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے مثلاً دالیں، دہی، مچھلی، میوے، دودھ اور انڈے کا استعمال کرنا چاہیے فائبر فود، مثلاً رشدار فود کا خوراک کا استعمال کیا جائے مثلاً چکی کا آٹا، پھل، ایسی سبزیوں سے پریز کرے جن سے گیس پیدا ہوتی ہے، گوبی، کریلا وغیرہ اور پھلوں کا جوست استعمال کیا جاتا ہے اب بتاتے ہیں نسخے کے بارے میں یہ بہت کرامت نسخہ ہے جس میں گلے بنقشہ دس گرام، سونٹھ پانچ گرام، اناب دستانے، شہد بیس گرام اور چوارے دستانے ان تمام اشیاں کو شہد کے لاوہ پیس لینا ہے اور اس کا پورڈر بنا کے اس کا کعوہ بنا کے مریض کو دن میں دو دفعہ دینا ہے دوسرے نسخے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں منقہ آٹھتانے، انجیر دودھانے، سونف اور سفیزیرہ آدھی چمچ یہ بھی آپ نے اس کا کعوہ بنا کر جو شہد بنا کر مریض کو دن میں دو دفعہ پلائیں ایلوپیتھک میڈیسن میں سپروفلکسین، ایزیترومائسین اور سیفٹریزین دی جاتی ہے اور ہمیپیتھک میڈیسن میں بپتیشیا تھٹی پوٹنسی اور چائنہ تھٹی پوٹنسی اس کے تین کطرے ایک گھنٹ پانی میں ملا کے دیے جاتے ہیں جبکہ کرشی میں دوائیوں میں ٹائف ایکس اور فیور ایکس دونوں کو ملا کر دیا جاتا ہے ٹائف ایٹ سے بچاؤں کے لیے مریض کو چاہیے کہ تازہ اور صاف سترہ غزہ کا استعمال کریں باہر کے کھلے پکوان اور علودہ مشروبات سے پرہیز کریں پانی ہمیشہ اوبال کر پیئیں سبزی یا پھل کا استعمال جب بھی کریں تو اس کو دھوکر کریں اور ٹائف ایٹ کے مریض کے برطن الادہ کر دیں مریض عشق ہے تو دوائے دل سمجھ دل کو پھر مرض جانے دواء جانے شفاہ جانے خدا جانے ملتے ہیں ایک نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت منع رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مل پھول گیا تو تب تک اللہ حافظ